بالوں کو گھنا مجبوت اور پورے ہیئر فولیکلز کو سٹرونگ بنانے کے لیے اور پری میچے اور گری ہیئرز کی پرابلم جن کو ہیں ان کے لیے بہت ہی اچھا خاص ہیئر اوئل میں لے کر آئی ہوں اس سردیوں سے جاتے ہوئے سمر کے موسم کے اندر یہ اوئل اگر آپ اپنے بالوں میں لگاتے ہیں تو آپ کے بال ہو جائیں گے بہت ہی گھنے مجبوت اور سٹرونگ تو فرینز یہاں پر کری پتہ کو میں نے واش کر لیا ہے واش کرنے کے بعد میں کورٹن کے کپڑے سے میں اس کو ساف اس لیے کر رہی ہوں تاکہ اس میں پانی کی بندوں کا مویسٹر نہ رہ جائے اور اوئل بننے میں آسانی ہو تو دیکھ لیتے ہیں فرینز کیسے اس اوئل کو بنائیں گے آپ سب بھی جانتے ہیں ویٹامین بی ٹویل سے بھرپور ہوتا ہے کری پتہ کھانے کے بہت ہی ساری چیزوں میں اس کا یوز کیا جاتا ہے اس کا انٹیک بھی بہت اچھا رہتا ہے ہماری ہیلتھ کے لیے اگر آپ انٹیک کریں گے تو بہت ہی جلدی پریمیچور گری ہیئرز ریورس میں ہو جائیں گے اور ساتھ میں فرینز اس میں پروٹین بہت ادھیک ماترہ میں ہوتا ہے جو ہمارے ہیئر پولیکلز کو سٹرونگ بناتا ہے نیکسٹ میں یہاں پر لے رہی ہوں دانا میتھی فینگرک سیڈز ونی سپون کری آپ بھی اتنی ہی لیجئے گا ہم کانٹیٹی میں یہاں پر بتاتی چل رہی ہوں دانا میتھی ہوتی ہے پروٹین سے بھرپور اور پروٹین ہمارے بالوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹینٹ ہوتا ہے یہاں ہمارے بالوں کے اندر روٹس کو سٹرونگ بناتا ہے اور ہمارے ہیئر پولیکلز کو سٹرونگ رکھتا ہے اس آئل کو بنانے کے لیے میں ہاں پر سب سے خاص تیل آئل کا استعمال کر رہی ہوں تیل کو ہم بلکل بھی گرم نہیں کریں گے دیکھ لیجئے میں کس طریقے سے بنا رہی ہوں گیس لیم کو میں نے آن کیا ہے نہ میں نے اس کڑائی کو گرم ہونے دیا ہے اور نہ میں نے تیل کو گرم ہونے دیا ہے تو پرینٹس یہاں پر میں سب سے پہلے ڈالوں گی فینیگرک سیرز آپ دیکھ سکتے ہیں فینیگرک سیرز میں نے اس میں ڈالی ہے تو بابلز نہیں آئے ہیں اس پیشلی جس طریقے سے میں بنا رہی ہوں آپ اسی طریقے سے بنا رہے ہیں کریپتہ بھی میں نے جب اس میں ڈالے ہیں تو وہ چٹکے نہیں ہیں یعنی وہ چھاگ جو ایک چھوٹتا ہے اوائل کا وہ نہیں چھوٹنے دینا ہے نورمل سے ہی اوائل پر ہی ان سب چیزوں کو ڈال کے اسپون کی ساہتہ سے مکس کر دینا ہے اور فرینٹس دیکھ سکتے ہیں آپ ابھی تک بھی بابلز اس میں آنے شروع نہیں ہیں بابلز آنے بھی نہیں دینے ہیں اور اس طریقے سے گیس فلیم کم رکھتے ہوئے ہم پورے اوائل کو بنا لیں گے اوائل کو بیچ بیچ میں چلاتے رہنا ہے یہ اوائل بننے کے بعد میں آپ کے بالوں کو وقت ہی اچھا بنا دے گا اس لئے آپ میرا وشواس کر کے اوائل کو ضرور یوز کیجئے کس طریقے سے اس کو لگانا ہے وہ بھی میں آپ کو آگے بتاؤں گی اب آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بابلز آنے لگے ہیں اور یہ دونوں ہی چیز اپنے پوشک تطور کو کری پتہ اور دانا میتی کے پوشک تطور سارے اس اوائل میں سماویش ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو دانا میتی ہے وہ لائٹ سے بسکٹ کلر کی براؤنش کلر کی ہو چکے ہیں اور کری پتہ ایزٹیس اپنے ہی کلر میں ہے لیکن تھوڑے سے براؤنش ہو چکے ہیں تو اب ہم گیس فریم کو بند کر دیں گے اوائل کو لگانے کے لیے سب سے پہلے ہم وڈن کام سے اپنے بالوں کو ٹینگل پری کر لیں گے کیونکہ اگر بینہ سلجے ہوئے بالوں میں آپ اوائل کو لگاتے ہیں تو اسے بالوں کا ٹوٹنا جھڑنا زیادہ بڑتا ہے اور پھر آپ بریڈ ہو جاتے ہیں کہ اوائل اچھا بنانے پر بھی ہمارے بال کیوں ٹوٹے ایک تو یہ چیز نوٹیس رکھنے لائک ہے دوسرا بال بالکل آپ کے نیٹ اینڈ کلین ساکھونے چیہیں کہیں باہر سے آئے وے گندے بالوں میں آپ کو اوائل نہیں لگا رہا ہے اگر بال گندے ہیں اور ٹینگل پری نہیں ہے تو بھی بالوں کا ٹوٹنا جھڑنا ایزٹیس رہتا ہے بالکل سب سے پہلے روٹس میں لگانا شروع کرنا لکوارم آئل کا سب سے پہلے نائک کے پیچھے کے پورشن کو جو سر کے اوپر بڑھتا ہوا پورشن ہے وہاں پر آپ سٹومیلٹ کریں گے پوائنٹس کو اور اس کے بار میں اس طریقے سے اپنے پورے روٹس کے انتر آئل کو جزب کھڑنے کے لیے لگا لیں گے اپنے فنگر پوائنٹس سے فنگر پوائنٹس سے ہی آپ آئل کو لگایا کیجئے کیونکہ ہمارے فنگر پوائنٹس میں ہوتے ہیں اور ہوتی ہے ایک آکرشن شمتہ جو ہمارے سکیلپ سے جب ٹچ ہوتی ہے فنگرز تو اس سے ہمارا بلڈ سرکولیشن امپروو ہوتا ہے اور ہارمونل ایمبیلنس بھی اس سے صحیح ہوتا ہے کیونکہ ٹچ سے ہمیں بہت سکون ملتا ہے مدھیان رکے فرینڈس اس طریقے سے روٹس کے اندر ہم پوائنٹس کو دباتے ہوئے آئل کو لگائیں گے لیئرز میں آلو اور سکیلپ سے لے کے روٹس سے ٹپس تک ہم بالوں کے اندر آئل کو لگا لیں گے اس آئل کے فرسٹ اپلیکیشن میں ہی آپ کو بہت نوریشمنٹ والوں میں ملے گا جن کے بعد ڈرائنیس کی وجہ سے چھڑتے ہیں کریپتہ اور تل یہ دونوں ملکہ اس ڈرائنیس کو کمپلیٹ فل کر دیں گے اور آپ دیکھیں فرینڈس بیچ کی مانگ کے پوائنٹس دونوں ہاتھوں کے فنگر پوائنٹس میں دباتے ہوئے بالکل نیک کے لاسٹ پورشن تک لے کے جاؤں گی ان سب چیزوں کو استعمال کرنے سے ہمارے ایکیو پریشر پوائنٹس اسٹیوملیٹ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ہماری سکیلپ میں ایک ہیٹ جنریٹ ہوتی ہے اور ایک اینرڈی جنریٹ ہوتی ہے تو ہی آپ پر میں پیچھے بھی اپنے فنگر پوائنٹس اس طرح سے پریشر دے رہی ہوں آپ بھی اس طریقے سے کیجئے گا یہ پریشر پوائنٹس میں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ کچھ لوگوں کے بال بہت ہی زیادہ کمزور ہوتے ہیں تو ڈڑتے ہیں وہ بالوں میں آئل لگانے سے اس طریقے سے وائبریٹ کرنا ہے پام کی سہتہ سے یہ ان کے لیے بہت ہی خیلپول ہے جو ڈڑتے ہیں بالوں میں آئل لگانے سے اور ان کے بال بہت ہی ناجوک استیتی میں ہیں اسپیشلی اس لیے میں ہاں پر یہ بتا رہی ہوں تو آپ اس طریقے سے جب وائبریٹ کریں گے پام کی سہتے سے تو آپ کے ترند ہی آپ کو سر کے اندر ہیٹ جنریٹ ہوئے گی کانوں کے ایکیپریشر پوائنٹس کو ضرور دبائیے اس سے آپ کا تناو ہلکہ ہوئے گا آپ کو نیند اچھی آئے گی اور ہمارے کان بھی ہماری اسکیلپ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے مائنڈ کے فنکشن سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں ایک سیکشن ملنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اسکیلپ میں ایک اچھے فلو لڑکہ اچھا فلو جنریٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہم کو بہت آرام ملتا ہے تو اسی طرح سے آپ وائل کا یوز کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو فسند آتا ہے تو لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر ضرور کیجئے گا فرنس